بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد میں آج حکومت پاکستان کو ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر قانون سب کے لیے یقصہ اور برابر ہونا چاہیے حکومت پاکستان جو قانون پر عمل درامد کروانے کے سلسلے میں فرق کرتی ہے اس سے لوگوں کے اندر احساس محرومی بھی پیدا ہوتا ہے اور اشتیال بھی پیدا ہوتا ہے کرونا وائرس آنے پر حکومت پاکستان سے جتنا تعاون علماء اہل سنت نے مشیخ اہل سنت نے کیا شاید کسی اور فریق نے نہ کیا ہو اہل سنت نے شعبان المعظم کے اپنے تمام پروگرام ختم کیے رجب المرجب کے تمام پروگرام ختم کیے مدارس کے سلانہ امتحانات ملتوی کیے رمضان المبارک میں علماء مشایخ اپنے فجر کے بعد اثر کے بعد زہر کے بعد درس نہ دے سکے اعتقاف جو اجتماعی ہوتے تھے وہ اعتقاف اعتقاف وہ ملتوی کر دیئے گئے اتنے بڑے تعاون کے باوجود حکومت پاکستان علماء اہل سنت مشیخ اہل سنت اور اہل سنت کی مساجد اور مدارس کے پیچھے چڑی ہوئی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر نماز فجر میں نماز مغرب میں علماء کو آئیمہ کو موزنین کو مساجد میں جا کے بقیدہ تنگ کیا جاتا ہے پولیس اپنی وردی کو بطور بدماشی استعمال کر رہی ہے حالانکہ یہ وردی قانون کے اوپر عمل درامد کروانے کے لیے ہے اور خود قانون کے دارے کار میں رہنے کے لیے ہے مگر پولیس اس وردی کو بدماشی کے لیے اور خوف و حراس پیدا کرنے کے لیے عوام کے اوپر اپنا سکہ اور خوف بٹھانے کے لیے استعمال کر رہی ہے مساجد میں آنے والے نمازیوں کو روکا جاتا ہے بلا وجہ انہیں تنگ کیا جاتا ہے مساجد کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں میں نلائک حکومت سے اور نااہل آئی جی پنجاب سے یہ پوچھتا ہوں بتاؤ قانون کی کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم مسجدوں کے دروازے بند کر سکتے ہو تمہارا یہ مسجدوں کے دروازے بند کرنا قانون کے مطابق ہے آئی جی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم پاکستان مسجدوں کے ساتھ ایک وبا کی آڑ میں یہ بدماشی یہ دشمنی فوراں بند کی جائے اگر یہ آئی جی پنجاب نے پولیس کو مسجدوں کے دروازے بند کرنے سے نہ روکا اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا تو آنے والے دنوں میں اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے میکمہ پولیس بدنام ہو رہا ہے پولیس کو زلیل و خار کیا جا رہا ہے اور میکمہ پولیس آئی جی پنجاب کی نلائکی کے مجھے سے زلیل ہو رہا ہے اگر اسی طرح پولیس نمازیوں کو تنگ کرے گی مسجدوں میں آنے والوں کو روکا جائے گا بتمیسی کی جائے گی اور ان کے اوپر نجائز وردی کا استعمال کیا جائے گا تو لوگوں کے اندر پولیس کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی میں حکومت پاکستان سے یہ کہتا ہوں اہل سنت و جماعت کا ساتھ تمہارے ساتھ بہت بڑا ساتھ ہے طالبان اور ان کی زلی تنظیموں کے خلاف جو جنگ تھی اس میں حکومت کا اور پاکستان کے ریاستی اداروں کا سب سے زیادہ ساتھ علماء اہل سنت نے مشیخ اہل سنت نے دیا ہم نے لاشوں کو اٹھایا اور اہل سنت کے جو ہاتھ ہیں ان کے اوپر شہداء کا لہو ہے آج اہل سنت کو تنگ کیا جاتا ہے اہل سنت کو پریشان کیا جا رہا ہے میں ملک کے ریاستی اداروں سے کہتا ہوں آج تمہاری آنکھیں بند کیوں ہیں پولیس جب مسجدوں کے اوپر چڑھ دوڑی محض شفی کر اتارنے کے لیے درود و سلام کے اوپر پابندی لگائی گئی اور پولیس اہلکار اور ریاستی اداروں کے دیگر احباب جوتوں سمیت مسجدوں میں داخل ہوتے تھے اس وقت بھی اہل سنت نے صبر اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا آج یہ ریاست کے ادارے کہاں پر سو رہے ہیں میں ریاست کے بڑے سے بڑے ادارے سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے ادارے تاکہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے رویوں کو بدلیں اہل سنت کے ساتھ ظلم زیادتی کا یہ جو طور طریقہ تم نے اپنایا ہوا ہے اسے فوراں بند کیا جائے اگر اہل سنت کے ساتھ یہ ظلم زیادتی اہل سنت کو دیوار کے ساتھ لگانے اور اہل سنت کے حقوق کو دبانے کا یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو پھر اہل سنت و جماعت علماء مشایق اور اہل سنت کے مختدر رہنما سرکوں پر آنے پر مجبور ہوں گے یہ تمہارا لاکڈان کچھ بھی نہیں ہے پھر اہل سنت تمہیں لاکڈان کر کے دکھائیں گے اور تمہیں پتا چلے گا لاکڈان کس طرح ہوتا ہے کبھی حکومت کے نمائندے تحفظ ختم نبوت کے اوپر حمل آور ہوتے ہیں کبھی مسجدوں کے اوپر حمل آور ہوتے ہیں کبھی مسجدوں کے دروازے بند کر کے آنے والے نمازیوں کو روکا جاتا ہے یہ ظلم زیادتی کے سارے ثابتیں ختم کیے جائیں اگر حکومت نے اور ریاست کے اداروں نے آنکھ نہ کھولی تو آنے والا وقت بڑا سخت ہوگا اور اس کے نتائج انتہائی بیانک اور خطرناک نکلیں گے جس کی ذمہ داری حکومت پاکستان اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر آئید ہوگی